پین پوائنٹ پاکستان کے معزز ناظرین آپ سب کو خوش آمدید ناظرین جیسے جیسے پاکستان کے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں ویسے ویسے دشمن اپنا آخری زور لگا رہا ہے دشمن ممالک جب ہمارے ملک میں شیعہ سنی فسادات کروانے میں ناکام رہے تو بدحواسی میں سیکیورٹی اداروں پر دوبارہ حملے شروع کر دیئے ناظرین ذرا سوچیں جب ان نوجوانوں کے جستخاقی گر پہنچتے ہوں گے ان کے والدین انہیں فخر سے دفنا دیتے ہوں گے اور پھر جب کچھ ٹائم بعد سوشل میڈیا پر آرمی گوگالیاں پڑھتے دیکھتے ہوں گے تو ظاہر ہے ان کے دماغ میں یہ آتا ہوگا کہ اس کم ظرف قوم کے لیے ہم نے اپنے نوجوانوں کو قربان کر دیا دوستو پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے بیش سے زائد نوجوان شہید ہو چکے ہیں ان ایف سی نوجوانوں کا کافلہ گوادر سے کراچی جا رہا تھا جب دہشتگردوں نے ان پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا تو چودنہ کے قریب نوجوان یہاں پر زندہ جل گئے کیپٹن عمر کی اگر بات کی جائے تو ان کے بارے میں سن کر شاید آپ کو بھی رونا آ جائے کیپٹن عمر شہید کے دوست نے ان سے کی جانے والے کچھ دن پہلے کی باتچیت کو میڈیا کے ساتھ شیئر کیا ہے جس میں ان کا دوست ان سے پوچھتا ہے کہ کب واپس آ رہے ہو جس کے جواب میں کیپٹن عمر شہید کہتے ہیں کہ جانی سال لگ جانا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے شہید ہو جانا ہے اور پھر اس سے ٹھیک کچھ دن بعد یہ نوجوان وزیرستان میں شہید ہو گیا دوستو شہادت بھی ہر مجاہد کے نصیب میں نہیں ہوتی حضرت خالد بن ولید کا جسم زخموں سے چور چور تھا مگر انہیں شہادت نصیب نہ ہوئی ناظرین خدا رہا اپنی فوج اور نوجوانوں کے حوصلے مضبوط رکھیں اپنی فوج اور نوجوانوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہیں یہ وقت اپنے ملک اور ہداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے آپ اپنی سیاست جاری رکھیں لیکن سیاست میں کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر ملک کے دفاع کو کمزور کرنے کا ہرگز مت سوچیں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو شرب سند اناثر سے محفوظ رکھے اور ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے آمین پن پوائنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں